السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ آئی ہوپ آپ سب بلکل ہریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے جاپان اور اسٹریلیا جس کی سرحت کافی عرصے سے ٹورسٹ حضرات کے لیے بند تھی اور ٹورسٹ حضرات نہ جاپان جا سکتے تھے اور نہ ہی اسٹریلیا جا سکتے تھے لیکن اب اچھی حبر یہ ہے کہ جاپان اور اسٹریلیا ٹورسٹ حضرات کے لیے اپنی سرحت اوپن کرنے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جاپان نے کون سی ویکسین اپروف کی ہے جو کہ آپ لگوا کے جاپان جا سکتے ہیں اور اسی طرح اسٹریلیا نے کون سی ویکسین اپروف کی ہے جو کہ آپ لگوا کے اسٹریلیا جا سکتے ہیں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ جب ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور کوئی نیو اپ ڈیٹ ہوتی ہے تو کچھ تینوں کے بعد کوئی صاحب آتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن اس ٹیم تک وہ اپ ڈیٹ پرانی ہو چکی ہوتی ہے یا پھر وہ جو بھی ہم نے اپ ڈیٹ کی ہوتی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو اس لیے اگر آپ نے چینل سبسکرائب کیا ہوگا اور بیل آئیکن کو پرس کیا ہوگا تو جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آپ تک بروقت پہنچ جائے گی اور جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی اور اس کے علاوہ یہ چینل سبسکرائب کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے تو اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تو اچھی بات ہے تو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں جاپان نے سیاحت کے لیے اپنی سرد کو اوپن کر دیا ہے اب جو حضرات بھی جن کے پاس ویزے موجود ہیں پہلے سے یا پھر جن کے پاس ریزیڈنس پرمنٹ ہے وہ جاپان جا سکتے ہیں اور جاپان کی طرف سے جو ویکسینز اپروف کی گئی ہیں تین ویکسین اپروف کی گئی ہیں نمبر ون ایسٹرزینکا نمبر ٹو موڈرینہ اور نمبر تین فائزر یہ تینوں ویکسین جاپان نے اپروف کی ہیں اگر آپ نے یہ تینوں ویکسین کی ڈبل ڈوز کمپلیٹ کر لی ہے اور آپ کے پاس سارٹیفکیٹ موجود ہے اور آپ نے فورٹین ڈیز گزار لی ہے تو آپ جاپان جا سکتے ہیں لیکن وہاں پہ جانے کے بعد آپ کو فورٹین ڈیز کرنٹائن کرنا پڑے گا لیکن ٹین ڈیز کے بعد آپ کا پی سی آر ٹیسٹ لیا جائے گا اگر آپ کا پی سی آر ٹیسٹ نیگٹیو آ جاتا ہے تو پھر ٹین ڈیز کے بعد آپ کرنٹائن ختم کر کے جہاں پہ دل کرے آپ جا سکتے ہیں اور جن دوستوں نے چینیز ویکسین لگوائی ہے ان کے لیے بری حبر ہے کیونکہ جاپان نے چینہ کی دونوں ویکسین سائنو ویک اور سائنو فارم کو اپروف نہیں کیا ہے تو اس لیے اگر آپ جاپان جانا جاتے ہیں تو آپ ایسٹرازینکا فائزر اور موڈرینہ لگوالیں اور اس کے علاوہ ابھی تک پاکستان میں جاپان نے ٹورس ویزا دینا شروع نہیں کیے ہیں لیکن امید ہے کہ ان قریب نیکس ویک کے اندر جاپان پاکستان میں ٹورس ویزا سروس بحال کر دے گا اور اسی طرح اگر اسٹریلیا کی بات کی جائے تو اسٹریلیا یکم نومبر سے ٹورسٹ حضرات اور جن کے پاس اسٹریلیا کے ریزیڈنس پرمنٹ ہیں وہ اسٹریلیا جا سکیں گے اور اسٹریلیا کی طرف سے چار ویکسینز اپروف کی گئی ہیں نمبر وان موڈرینہ نمبر دو جانسن اینڈ جانسن نمبر تین ایسٹریزینکا اور نمبر چار فائزر تو آپ نے اگر یہ چاروں ویکسینز لگائی ہیں تو آپ اسٹریلیا جا سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو فولی ویکسینیٹڈ ہونا پڑے گا آپ کے پاس سارٹیفکیٹ ہونا چاہیے فورٹین ڈیز گزر چکے ہونے چاہیے اور امید ہے کہ نمبر میں ہی پاکستان کے لیے بھی اسٹریلیا اپنی ٹوریزن کے لیے ویزا سرویس بحال کر دے گا تو آج کی یہ اپ ڈیٹ تھی اور نیکسٹ جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی اسٹریلیا کے لیے یا پھر جپان کے لیے تو میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا تو آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ